امان رحیم السلام علیکم بے سٹوڈنس آس کا کلاس ہے Each and every organism having a constant number of chromosomes ہر ایک behaving intensity کے اندر اور ہر ایک behaving چاندار کے اندر constant number of chromosomes ہوتے ہیں ایک organism ہے اس کے اندر ایک chromosome ہے تو اگر دوسرا organism ہے جو کہ اس سے بھی بھی relate نہیں کر رہا بلکہ اس سے بھی یہ کر رہا ہے تو اس میں chromosomes کی تدابی مختلف ہوتی ہیں تو اگر ایک organism میں chromosomes کی تدابی مختلف ہے کہ پھر اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کا بہیویر سٹرکچر اور مرکولاجیکل جتنے بھی کریکٹر ہے وہ مختلف ہو گئے ٹھیک ہے تو این ایم ڈیکیٹ اور ایٹا میٹسرین اس کی ہو جاتا ہے کچھ ایسے ارگینزم ہمیں دیئے گئے ہوتے ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں نمبر آف کرومسومز وہ کتنے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کرومسومز وہ کیا ہوتا ہے تو کرومسوم کو سب سے پہلے ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس کو دیکھنے کے لئے ہم ایک انسٹرومنٹ یوز کریں گے اور سٹیننگ پاپرٹی کو یوز کریں گے تو اس کے دریجے ہم اس کو دیکھ پاسکیں نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سے یہ سل میں ایسے وہ موجود نہیں ہوتے بلکہ اس کو دیکھنے کے لئے ہم جب سل ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس دوران ہم اس کو سٹڈی کروا سکتے ہیں ورنہ عام صحت حال میں یہ سل کے اندر اس طرح موجود ہوتا ہے جس کو کرومیٹن وہ کہا جاتا ہے کرومیٹن فائبر کی شگر میں یہ موجود ہوتا ہے جس طرح ٹرینڈ ڈائی سٹرکسٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سر سے پہلے کروموں کا مطلب ہوتا ہے کلٹ اور سوم کا مطلب ہوتا ہے باڈی یعنی دی آر ڈارٹ سٹیننگ کلر باڈی ویچ ٹرانسپر جنیٹک انفارمیشن پرام پیرنس ٹو آف سپرنگ یہ ڈارٹ سٹیننگ کلر باڈی ہوتی ہے جن کا کام ہوتا ہے جنیٹک انفارمیشن کو پیرنس سے اس کو لے کے جانا جو آف سپرنگ ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ پیرنس سے وہ مشابہت کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی ہے جو کروموسوس ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ جنیٹک انفارمیشن کو ٹرانسپر کرتے ہیں پیرنس ٹو آف سپرنگ ٹھیک ہے تو یہ کونسی پنچنوں پر فارم کرتے ہیں وہ جنیٹک انفارمیشن کو وہ ٹرانسپر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈسکوری کی کرومسوم کو وہ کس نے ڈسکور کیا تو ویڈیر نے سب سے پہلے اس کو 1876 میں اس کو ڈسکور کیا تھا اور اس کے بعد ایک اور سائنسدان جس کا نام سٹل تھا تو وہ انیس سو آٹھ کے اندر آیا اور وہاں نے یہ بات کی کہ جو کرومسوم کا پنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہیریٹی کریکٹر کو ٹرانسپر کرتا ہے کس سے پرامپیرنٹس ہو آسپرنٹ ہی گئے اب اس کی کیمیکل کنپوزیشن کیا ہے تو کیمیکل جو کرومسومدا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس روٹین ڈینے اور آرینے سے ملکے بنے ہوتے ہیں اب اگر کرومسوم کے سٹ� Kardashian تکر ہم بات کریں تو کرومسومزویشن کے جو سٹ fulfil ہیں وہ دو چیزوں پر مرتب ہے ٹھیک ہے ایک کو کرومیٹروز کا جاتا ہے اور جوسرے کو وہ سٹلٹرونیر کا جاتا ہے مطلب کرومسومز جو ہوتے ہیں وہ اس میں due arms ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کو کرومیٹروز کا جاتا ہے اور یہ دو جو آمس ہوتے ہیں یہ سنٹرومیر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جن کو سنٹرومیر کہا جاتے ہیں ان اس جو سنٹرومیر سے ہوتے ہیں وہ سنٹرل پوائنٹ ہوتے ہیں کرومیٹرز آر اٹیج تو ایچ ایڈر بائی سنٹرل جائنٹ کار سنٹرومیر ٹھیک ہے تب بات کرتے ہیں ایچ این ایوری جو ارگانیزمز ہوتے ہیں جس کے بارے میں صرف بوٹے جاتا ہے اگر ڈروسوپیلے کی بات کی جائے تو اس میں ایک نمبرہ کونسومز ہے گارڈن پی میں فورٹین نمبرہ کونسومز ہیں اس کے علاوہ اونین میں سکسٹین نمبرہ کونسومز ہیں میز کے اندر ٹوئنٹی نمبرہ کونسومز ہے اس کے علاوہ ٹومیٹو میں بھی ٹوئنٹی فور نمبرہ کونسومز ہے اس کے علاوہ گراشوپر میں ٹوئنٹی فور نمبرہ کونسومز ہے پراغ میں بھی ٹوئنٹی سکس ہیں رائی سمونکی میں فورٹی ٹو ہیں فٹڈیو پونٹسمس ہے اسے علاوہ میں گخacaksın پوٹیٹو میں پوٹپے deceچل ہیں اس کے انسر دینا ہوتا ہے بہت امپورٹن idiہ ایٹا اور انڈکیٹ کے ہالیسس میں اکثر انٹسپیوز پوچھی جاتے ہیں